بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریوں سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جس پروڈکٹ کا ریویوش کرنے لگی ہوں یہ ہے فیرن لولی کا سن پروٹیکٹ فیرن لولی کی پروڈکٹ آپ کو پتا ہے بہت اچھی ہے اس کی کریم ہم یوز کرتے ہیں جس کا بہت اچھا ریزرٹ ہے تو یہ ان کا فیرن لولی کا سن پروٹیکٹ ہے اور اس کے بھی جو ریزرٹس ہیں وہ بہت بہت اچھے ہیں جب آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ اس کے ریزرٹس دیکھے حیران ہو جائیں گے یہ نہ صرف ہماری سکین کو سن پروڈکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فیر بھی کرتا ہے ہماری سکین کو جو کہ فیرن لولی کا اصل پروپس ہے کیونکہ فیرن لولی کی کریم ہوں یوز کرتے ہیں تو اس سے ہماری سکین کلر اچھا ہوتا ہے فیر ہوتا ہے گلو ہوتا ہے بالکل نیٹ ہو جاتی ہے سکین تو یہ اس کے ساتھ سن پروٹیکشن بھی ہمیں دے رہا تو یہ جو کریم ہے اس میں ایس پی ایف تھرٹی ہے جو کہ ہماری سکین کو بہت زیادہ یو وی ریز ہوتی ہیں ہامفل یو وی ریز ان سے پروڈکٹ کرتا ہے اس کریم میں بیٹامین بی تھری اور وہ بیٹامین بی فائی شامل ہیں جو کہ آپ کے سکین کو بہت زیادہ ہیلتی اور ریلیجن بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کریم میں یو وی اور یو وی فیلٹر ہیں جو کہ سکین کو سن ڈیمیج ہماری سکین ہو جاتی ہے اس سے بچاتے ہیں تو یہ سکین جو ہے یہ سوری کریم جو ہے یہ آئل سکین والوں کے لیے بھی بہت اچھی ہے کیونکہ اس کا جو ٹیکچر ہے وہ بلکل بھی گریسی نہیں ہے تو بہت ایزیلی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آئل سکین والے بھی اور یہ آپ کے سکین کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے اگر اس کے انگریڈین کی بات کریں تو اس کے انگریڈینٹ میں گلیسیرین شامل تھا ہے ویٹامین بی3 آن اور وردئامین ی تو گلیسیرین جو ہے وہ موسٹرائز کرتی ہے ہماری سکین کو اور ویٹامین بی3 ہیلپ کرتا ہے ہماری سکین ٹوٹ ٹوڑن ہو جاتی ہے اس کو ایون آوٹ کرتا ہے اور ڈاک سپورٹ کو رڈیوز کرتا ہے اور ویٹامین ی جو ہے نا وہ Antioxidant ہے جو کہ ہیلپ کرتا ہے ہماری سکین کو انوائرمنٹل جو ڈیمج جاتا ہے اس سے ہماری سکین کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کرتا ہے تو یہ جو کریم ہے اس کے اگر ڈسیڈوانٹیجز کی بات کی جائے تو مجھے تو صرف اس کے ایک دو ڈسیڈوانٹیجز نظر آئے ہیں ایک جس کا تھوڑا ہیوی ویٹ ہے ٹھیک ہے بلکی سا ویٹ ہے اس کا تو یہ ٹریور فرینڈلی نہیں ہے اور دوسری باز یہ ہے کہ بہت زیادہ جن کی سینسٹیو سکین ہے جو کوئی بھی کریم مطلب لگائیں تو دمس ان کو ریاکشن کر جاتی ہے تو وہ یوز مت کریں کیونکہ اس میں کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو کہ شاید ان کی سکین کو سوٹ نہیں کریں گے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا اپنی سکین کے حساب سے اور اب میں آپ کو بتاتی ہوں کس کو لگانا کیسے ہے تو یہ بہت زیادہ اس کی سمیل بھی بہت اچھی ہے تو آپ نے تھوڑی سی اس کی کونٹی لینی ہے اور اس کو پہلے اچھی طرح سے فیس فوش کرنا ہے اور تھوڑی سی کونٹی لے کے تھوڑا میں نے زیادہ ہی لے لی ہے اور آپ نے اس کو اچھی طرح سے مساج کرنا ہے اپنے فیس پہ اس طرح اپنے فیس پہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو ایبزورب کرنا ہے اور لازمی نہیں ہے کہ آپ باہت جا رہے ہیں تو تب بھی آپ اس کو اپلائی کریں آپ کچن وغیرہ کے کام جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ اس کو صبح فیس فوش کر کے اور اس کو اپلائی کر کے پھر آپ کچن کے کام اپنے کریں یہ دیکھیں یہ بہت اچھا ایبزورب جاتا ہے ہماری سکن کے اندر اور بہت اس کا جو ٹیکچر ہے وہ بہت زیادہ سموتھ ہے تو آپ اس کو اپلائی کریں جو کالیج گوئنگ اور سکول گوئنگ گوزن کے لیے تو یہ بہت ہی اچھا ہے اور یہ پیفٹی گرام کی ہے یہ ٹیوب اور اتنی زیادہ ایکسپینسی بھی نہیں ہے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے ہندوستان یونیلیور لیمیٹیڈ ٹھیک ہے تو جب آپ اس کو بائی کریں تو اس بات کا خیال رکھی گا کہ یہ فیک نہیں ہو بس یہ دیکھ لیجئے گا کہ یہ ہندوستان کی اوریجنل پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے تو میرے کہنے پہ آپ اس کو ایک دفعہ ضرور جوز کریں آپ کو اس کے بہت اچھے ریزرٹس ملیں گے اور دو دفعہ آپ اس کو جوز کر سکتے ہیں صبح اور دوپہر میں اور انشاءاللہ جب آپ اس کو جوز کریں گے تو آپ کی سکن گلو بھی ہوگی اور آپ کا جو کلر ہے وہ بھی اچھا ہو جائے گا تو انشاءاللہ آپ مجھے پھر بتائیے گا کہ آپ کو اس کی کیسے کیسا لگا ہے آپ کو اس کا ریزرٹ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آئی ہوپسو آپ کو آج کی میری ویڈیو میرا یہ ریویو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن بتائیے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ